راجنپور سے ایم پی سردار فاروق امان اللہ خان دریشی کے وزیرالہ عثمان بزدار سے ملاقات علاقے میں تعلیم میڈیکل اور دیگر مسائل کے حل کے لیے مطالبات کے امبار لگا دیئے کیا اس بار صبح کے پسماندہ ظلہ راجنپور کے مسائل حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانے گے لیکن یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم ملاقات ہوئی ہیں مزید بات کر لیتی ہیں آتا محمد سے آتا آگا کی جگہ اس حوالے سے جی برکل جو ہے اس وقت نو منتق پنجاب اسمبلی کے رکن سردار فاروق امان اللہ دریشک میرے ساتھ موجود ہیں ان کی آج جو ہے وزیرالہ پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے اہم باتیں جو ہے زیرے گور لائی گئی ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کون سی باتیں ہیں جن پر جو وزیرالہ سے منظوری دے دی گئی ہے کون سے جو مطالبات جو انہوں نے وزیرالہ کے سامنے رکھے ہیں منظوری کے لئے جی آپ مجھے بتائیے کہ وزیرالہ سے آپ کی ملاقات ہوئی کون کون سی باتیں جو ہے سامنے رکھی گئی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے آپ کے چینل والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میں نے سی ایم صاحب سے اپائنٹمنٹ لی تھی اور سی ایم صاحب نے مجھے آج مجھے وقت دیا تھا تو آج میں گیا تھا اپنے حلقے کے دوست بھی میرے ساتھ تھے ان کے ساتھ میں ان کے پاس گیا تھا اور ہمارے سولہ مطالبات تھے جو میرے حلقے کے نہیں برکے پورے ڈسٹک کی ہیں وہ پورے ڈسٹک عوام کے مطالبات تھے تو سی ایم صاحب نے خصوصی شفقت کی ان کو دیکھا پڑھا اور آ کہ جی میں اس کے اوپر فوری ایکشن لوں گا اور جتنا جلدی ہو سکے گا ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں جی بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بلکہ ان کے حلقے کے نہیں پورے علاقے کے جو مسائل تھے خاص طور پر میڈیکل کے اور ایڈیوکیشن کے اور پانی کے اور پیجری کے جو تمام مسائل تھے وہ تمام مسائل جو ہے سی ایم پنجاب کے سامنے رکھ دیئے ان کی جانت سے مکمل طور پر یقین دانی کرا دی گئے تھے کہ ان مسئلوں کو کم سے کم وقت میں جو ہے حل کیا جا سکے گا نیز سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہے مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیو